سب سے پہلے علی نے تو ہی نے اس حالت کرنے والوں کو مارا علی نے بتایا کہ مارا جائے گا مارا جائے گا کہا جاؤ فتح مکہ پر کہا علی جاؤ مکہ میں داخل ہو جاؤ چھوڑ دینا سب کو لیکن ساتھ نام بتا رہا ہوں اگر خانہ کعبہ کے غلاب سے بھی نہیں پٹ جائے ہلی ان کا سر اڑا گئے اب میں آپ سے پوچھوں آپ بہت سمجدار ہیں ماشاءاللہ کعبے میں قتل نہیں ہو سکتا جائے امن رہے اور پھر کعبے کے غلاب سے کوئی نہیں پٹ جائے تو مارا جائے گا تو پتہ چلا کعبے سے افضل حرمتِ نبی آئے جو اسے جایا کرتے نبی کی عزت افضل ہے کعبے کے احترام سے وہ تو مٹی اور چھونے کا مکان ہے پیغمبر محبوبِ الٰہی ہے کوئی تومین کرے سر اڑا دو چاہے کعبے میں ہو اور پکڑ کے لایا گیا ہے نبی کے سامنے اور گشت کی گھنٹر اڑو اب لوگ تو حیران ہیں اس لئے پہ سب نئے لوگ ہیں مکی کا حال کسی کو کیا پتا اور کہاں پہلا دن دیکھا تھا جب وہ آ گیا تو رسول اللہ نے کہا تم سب کو معلوم ہے جب پہلے دن میں نے کعبے میں جاتا ہے لا الہ کہاں یہ قوم اللہ ایک ہے قولو لا الہ آواز بلند ہوئی یہ پہلا شخص تھا جس نے بڑھ کر میرے مو پر تھوکا تھا آلی اس کی گھنٹر اس کی گھنٹر اڑا دو یہ ہے پتہ مکہ یہ ہے پتہ مکہ آپ تو ہمین رسالت کی بات کر رہے ہیں چھوٹے موٹے عیسائیوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو مار دو ان کو مار دو اور صحیح مخانی میں کیا ہے صحیح مسلم میں کیا ہے پھر سجلنا کرو ان کو تاکہ ان کا سر اڑھانا جائے تو ہمین رسالت بل پاس بل پاس ہم کب سے چھیک رہے ہیں کسی محرم میں ہم سال تو ہمین رسالت نہ ہو آپ تو ہمین رسالت کسے کہتے ہیں تاڑے رسول اللہ کو کچھ کہا جائے نہیں جس میں فاطمہ کو عزیت پہنچائے اس نہ بجھے عزیت کے معنی معلوم ہے حسین امینی و آنا مین الحسین ایک لفت اسی نے حسین کی شام میں کہا عزیت مبی کو پہنچیں علی مجھ سے ہمیں علی سے ہوں علی کے خلاف کوئی بات ہو یہ عزیت پیغمبر کو یہ سب توہین رسالت میں آتا ہے بل لاؤ میرے سامنے تو میں اس میں چیزیں پڑھا کے بتاؤں یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور اس میں یہ بھی لکھو کسی بیشائی ہوں نہیں اگر کلمہ پڑھنے والا قاری قرآن بھی تومیز دڑھا جن لوگوں کے قتل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہ قرار دیا خواہ و کعبے کے پردے سے لٹکے ہوئے ہوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنی فوج پر جنگ کرنا حرام قرار دیا تو دس آدمیوں کی ایک پارٹی کو اس سے مستثنہ قرار دیا اور ان دس آدمیوں کے قتل کا حکم دیا خواہ و کعبے کے پردوں سے لٹکے ہوئے ہوں کیونکہ یہ اپنے جرائم کی وجہ سے قتل کے مستحق ہو جکے تھے جن کے نام ہیں ان لوگوں میں سے بھی اکثر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا چند ہی لوگ ان میں سے قتل ہوئے اور وہ لوگ وہ تھے جنہیں فوج نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد قتل کیا پہلے عبداللہ بن خطل یہ بنی تمیم بن غالب سے تھا اس کے خون کو مباہ قرار دینے اور قتل کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا اور پھر اسلام سے مرتد ہو گیا تھا ابن ساکھ نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن خطل کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکاة جمع کرنے کے لئے بھیجا اور اس کے ساتھ ایک انساری کو بھی بھیجا جس کے ساتھ اس کا ایک خادم یعنی غلام بھی تھا جو مسلمان تھا وہ ایک مقام پر اترا اور اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کے لئے ایک بکرہ زبا کر کے کھانا تیار کرے اس نے بیدار ہو کر دیکھا کہ کھانا تیار نہیں تھا تو اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور پھر مرتد ہو کر مشرک ہو گیا اس سرحہ عبداللہ بن خطل کو قصات میں قتل کیا گیا پھر چونکہ وہ مرتد بھی تھا اس لئے اسلامی قانون کا فیصلہ بھی اسے قتل کرنے کا ہے کیونکہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے اس کے علاوہ عبداللہ بن خطل ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخلے کے وقت مقابلہ کیا تھا دوسرا الحویرس ابن تفید اسے حضرت علی بن عبی طالب نے قتل کیا وہ مکہ کی ازادی کے دن مکہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وقتی کہتا ہے کہ الحویرس بن نفقیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیزہ پہنچایا کرتا تھا آپ نے اس کے خون کو مباہ قرار دے دیا فتح مکہ کے روز وہ اپنے گھر میں ہی تھا اور اس نے اپنا دروازہ بند کیا ہوا تھا کہ مولا علی بن عبی طالب اس کے متعلق دریاز کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے انہیں بتایا گیا کہ وہ جنگل میں چلا گیا ہے الحویرس کو بتایا گیا کہ اس کی تلاش ہو رہی ہے مولا علی اس کے دروازے سے ایک طرف ہٹ گئے الحویرس کسی دوسرے گھر بھاگنے کے ارادے سے نکلا تو مولا علی نے اس کا کام تمام کر دیا ہمارے سامنے جو معاخذ موجود ہیں ان میں الحویرس کے قتل کو مباہ قرار دینے کی یہی وضاحت پائی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا اور اس نے اس اونٹ کو جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ سوار تھی ایک نوکدار پھل چبویا تھا جبکہ یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھی تیسرے مقیز بن سبابہ کا قتل مقیز بن سبابہ کے قتل کا حکم اس کے امزاد نے صفور مروہ کے درمیان کیا یہ حکم بطور قصاص کے تھا کیونکہ وہ ایک مسلمان کو قتل کر کے مرتد ہو گیا تھا ابن اصحاب نے بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کا بھائی حشام مسلمان تھا اسے غلطی سے ایک انساری نے غزوہ بنی مستقلق میں مشرقین میں سے سمجھ کر قتل کر دیا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مقیز کی دیت اس کے بھائی حشام کو دی جائے مقیز مدینہ میں آیا ہوا تھا جب حشام نے دیت لے لی تو انساری پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور پھر مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا جن بقیہ لوگوں کا خون وباہ قرار دیا گیا تھا انہیں معاف کر دیا گیا بعض نے بیان کیا ہے کہ مغنیہ قرنطی فتح کے روز قتل ہوئی لیکن سحیل نے اس روایت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا تھا اس لحاظ سے جو لوگ فتح مکہ کے روز قتل ہوئے وہ اس افوے عام سے مستثنہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے لئے کیا تھا فقط تین آدمی ان جرائم کے بعد باعث مارے گئے جن کی وجہ سے وہ مستحق کا قتل ہو چکے تھے مجھے معاف کر ابو سفیان خیمے کے باہر آیا اپنے سارے کافر بدھ پرستوں کے سر پرستوں کو لے کر اور پکار کر کہا محمد ہمارے ساتھ وہ کرو جو مصر میں یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے کہ اسی کافر ابو سفیان کی کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے معافی چاہتا ہے ابباس بن عبد المطلب کو اشارہ کیا تم جا بات کرو پکار کے کہے یہی سے کہے لا الہ الا اللہ جب تک لا الہ نہیں کہے گا اندر خیمے میں نہیں جانے دوں گا تو دوست ہے میرا لیکن محمد کے خیمے میں تجھے نہیں جانے دوں گا کہتا ہے کہ یہاں سے لا الہ الا اللہ اور پھر جب اندھا جانا کہنا محمد الرسول اللہ کہا ابباس بس یہی تو مسئلہ ہے میں لا الہ تو کہہ سکتا ہوں لیکن میں محمد کو نبی نہیں کہوں گا میں نہیں مانتا بتا چلا آدھا کلمہ ابو سفیان کی فکر ہے تو چل لئے چل لئے کڑھو اور سنو کیا کہ پوری دنیا کے ماحور کو سمجھو جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو جھوک کے کہنے لگا ابباس بین عبد المطلق اب لا تو عزا کا کیا کروں گا ہو گئی ناباس اب بتاؤ ابباس لا تو عزا کا کیا کروں گا منات کا کیا کروں گا کہ جا جا کے ان کے موں پر مار دندے مار تپڑ مار یہ کر اور اب یہاں لا تو منات کا نام نہ لے جا پردہ اٹھتا ہے قدموں سے لپڑ جا اور جیسے ہی قدموں سے لپڑنا کہنا محمد الرسول اللہ پردہ ہٹا قیمے کا قدموں پہ گرا محمد بیٹھے تھے محمد کے جوتوں پر اس کا پیر پڑا دیر تک پڑا رہا اور آواز دی محمد الرسول اللہ پڑا 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 کچھ لوگ سینے سے لکھ کے کلمہ پڑتے ہیں کچھ لوگ جوتے پر پڑھ کے کلمہ پڑھتے ہیں سینے سے لکھوں پڑھ کے کلمہ 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 پڑھ کے